سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسا تامن لڈو لیگ پہ ویڈیو بنا دیں بھائی پہلی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ٹائم سے پہلے ویڈیوز چاہیے تو آپ کو اب سے ایک پیکج لونز کر رہا ہوں کیونکہ پھر مجھے پتہ لگے گا انٹرسٹ کس کس کا ہے صحیح ہے جس کو ویڈیو دیکھنے کا ہے تو پر ویڈیو اگر آپ کو ٹائم سے پہلے دیکھنے اب میں چار دن بعد پوسٹ کر رہا ہوں پانچ میچ گزر کے ٹین پیل کے کئی ایسی سیریز ہوتی ہیں میں پوسٹ بھی نہیں کرتا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو اگر آپ کو وہ ویڈیوز بیفور ٹائم چاہیے ٹورنامنٹ سٹارٹ سے پہلے چاہیے تو اس کے چارجز ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے مینجر سے آپ جا کے لے سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ ٹائم سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ پائیں گے اور وہ بناوں گا بھی خاص طور پر میں انہی میمبرز کے لیے آفٹر تھری اور فور ڈیز یا جبھی بھی میں پوسٹ کروں گا پھر وہ ویڈیو سارے جیسے ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو فری ہی آپ کو ملے گی تو تامل نادو جن لوگوں نے بھی مجھے آکے کہا بھائی ہمیں ویڈیو چاہیے وہ میں نے ان کو پیڑ کے اندر ویڈیو دھی ہے اب فری پانچ میچوں بعد میں آپ کو یہ ویڈیو فری میں دے رہا ہوں اب چلتے ہیں تامل نادو پری میر لگ کی طرف ٹی این پی ایل ٹی این پی این میں سب ہی کو پتا ہے کہ ٹی ٹون ٹی بلاسٹ میں ہم نے پڑھے کافی پیسہ جیتا ہوا ہے ابھی ایک ابے نام کا میرے پروفٹ شیرنگ گروپ میں پھنٹر ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے کہتے ہیں بھائی میرا دوست دنیا سے چلا گیا ہے وہ آپ کی بڑی تریف کرتا تھا کہ تامل نادو لیگ کے گھوڑے بھائی سے کوئی پکڑنا سیکھیں کہ جو بولا وہ ہوا جیک پوٹ کی بات کر رہا ہوں میچ کی بات نہیں بھی کر رہا جیک پوٹ کی بات کر رہا ہوں کرناٹیکا پریمیر لیگ ہو جائے تامل نادو پریمیر لیگ ہو جائے یا نیٹ ویسٹ ہو جائے یہ ایک اوپر والے رہے سمر سیزن نا میرے لیے شاید ہمیشہ سے بک کر کے رکھا ہوا اور ہم کافی پروفٹ میں جاتے ہیں اب اگر بات کی جائے ان کے سکارٹس کی تو سکارٹس کی طرف جانے سے پہلے جس بھی بھائی کو آن لائن ایڈی چاہیے کافی میچز ہو رہے ہیں اب آپ یہ اگر حساب لگائیں کل نیٹ ویسٹ کے اتنے میچز ہیں ٹی ٹونٹی بلاسٹ کے آج اگر آپ دیکھیں نپال اومان آئرلینڈ نیدرلینڈ ویسٹ انڈیز مطلب یو اے ای زمباوے سکارٹلینڈ تو اگر آپ کو یہ میچز چاہیے اچھا والا ایڈی جو ہے وہ بنا کر دے دیں سو روپے بھی ایڈی ایڈی ایویلیبل ہے اور لاکھوں میں بھی ایڈی ایویلیبل ہے میچ جیتے اپنا پیسہ بڑھا کریں شانتی سے ہمان سے سکون سے آج تک نہ ایک روپیہ مرے کسی کا نام مرے گا اب آ جاتے ہیں ٹیموں کی طرف ٹیموں کی طرف اگر دیکھا جائے تو پہلی ٹیم جو ہے وہ کوئی نئی ٹیم لگ رہی ہے مجھے یا نام چینج کر دی ہے ٹیچی تو تھا ہی پہلے لیکن بال یا با 11 سی کیا نام ہے برحال کل یہ ٹیم ہاری ہے میچ اور کافی لوگوں کو نا اچھل اچھل کر کیڑے کاٹ رہے ہیں اور میں منع کر رہا تھا نیٹ ویسٹ کی ویڈیو کر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ گھوڑے نہیں ہونے پی ایس ایل آئی پی ایل میں آپ لوگوں کو کافی کچھ جو ہے وہ کمانے کو ملا ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ پی ایس ایل میں ہوئی آئی پی ایل میں بھی ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوئی حالانکہ ان دونوں ٹورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن پھنٹر نے سمجھا کہ شاید آج اس طفعہ پورا سال ہی ٹریڈنگ چلے گی اور ہم بکیوں سے پیسہ لیتے رہیں گے میں نے آپ کو ٹی ٹون ٹی بلاسٹ کی جو ویڈیو تھی لاسٹ میری ویڈیوز کے اندر میں نے کلیر کٹ یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ بھائی دھیان سے کھیلی جی اب جیکپوٹ نہیں ہونے والے ہیں اب کب ہوں گے جیکپوٹ ٹی ٹون ٹی بلاسٹ کی ویڈیو میں بتاؤں گا سیکنڈ پارٹ کے اندر وہ بھی آر ایس ویڈیو کے بات اب ٹی این پی ایل کے اندر کیا کریں گی جی ہم جیکپوٹ نہیں ہوں گے ٹی این پی ایل کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کرناٹکہ پریمیر لیگ اور تامل ناڈو لیگ کو بیٹ فیر سے نکال بار دیا گیا تھا بیٹ فیر نے اٹھا کے پھینکا تھا اس ٹورنامنڈ کو کیونکہ بھاؤ کھلتے ہی بیس پیسے آ جاتا تھا اور پھر آؤٹ پہ آؤٹ آؤٹ پہ آؤٹ یا جس ٹیم کو جتانہ ہوتا تھا بس اس کا بہت پہلے ہی چھے پھیک دیتے تھے بیٹ فیر نے یہ چیز پکڑ لی دی اور اس کے بعد جو ہے فل فکسٹ میچ مطلب کہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹیم میں فیورل لگ جاتی ہیں تو لگی رہتی ہیں ختم ہو گئے پھنٹا پچھلے پانچ میچوں میں اگر آپ نے تامل ناڈو پریمیر لیگ کھیلے ہیں تو آپ کا لاؤس موٹا ہوگا میں نے نہیں کھیلے بھائی کیونکہ مجھا پتہ اس ٹورنامنٹ میں کب اس کے اندر انٹری کرنی ہے جب کوئی بڑی سیریز ہوگی ابھی فیلال کچھ بھی نہیں ہے ایسا یا کل جیسے اگر نیٹ ویسٹ ہے جیک پوٹ اس کے اندر زیادہ تر یہی ہوں گے پانچ چھے وٹے گر گئی ہیں اور ایک دم جو ہے ایک بیٹسمن آیا ہے جس کو نہ آپ جانتے نہ کوئی جانتا اس نے مارنا شروع کی ہے اور پندرہ پیسے کا جیک پوٹ اٹھ گیا آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کو بھی کیسے پکڑنا ہے تو یہ جو ٹیم ہے جو بھی اس میں پلئیر کھیل رہے ہیں نترنجن ہے جو یورکر سپیسلس سنرائیزر ہیدر آباد منوس ٹیم پھنٹروں کے لئے آئی پیل کے اندر جو میں نے بولا تھا لیکن آئی پیل سے پہلے سارے بول رہے تھے اس بار تو کچھ کرے گی اس بار تو کچھ کرے گی گھنٹا کیا اب یہاں پر پلئیر تو ویسی نہیں ہے اور ٹیم مجھے باٹم آف دا ٹیبل یہ لگ رہی ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا دوسری ٹیموں کی طرف چلیں گے پھر آ جاتے چیپک سوپر گلز اب چیپک جو ٹیم ہے یہ میری فیورٹ ٹیم ہے کیوں جیکپوٹ کی ٹیم ہے یہ جیکپوٹ میچ آپ کو دوسری ٹیم اگر فیورٹ ملے اور چیپک کو اور آر ستیج جیسا بیٹسمن نیچے ملے تو یہ یاد رکھی جیگا کہ ان کی اندر ٹیموں کے اندر نیچے بیٹ کونسا پڑا رہا ہے سمجھ رہا تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے آؤٹ ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بولر بھی بلے بازی کرنے لگ جائے تامل نادو پریمیر لیگ کے اندر تو اس چیز پہ دھیان رکھی جیگا بابا اندر جی جو فیمس پلیئر تھے انہی کے نام لوں گا باقی ان کے نام میں نے نہیں رکھے ہوئے نہ میں ان کا باپ ہوں تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا جتنا ہمیں پتا ہے وہ بھی کسی کو دنیا میں نہیں پتا تو پلیئروں کے نام میں نہیں جا رہا اتنی ڈیٹیل کے اندر پھر یہاں پہ جگدیسان آ جاتے ہیں کلکتہ نائٹ رائیڈر کے جو جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا پھر راج کپال ستیش مائی فیوریٹ پلیئر ان ٹی این پی ایل ان کا دھیان رکھی جیگا کمال کے پلیئر ہے اور چپوک اگر ٹیم کی بات کیجئے مارکٹ لوڈ والا ٹیم ہے جس دن مارکٹ لوڈ ان پہ بیٹھتا ہے بھیانک پرفارمنس دیتی ہے یہ ٹیم لیکن جیک پوٹ ٹیم میں بول چکا ہوں تو آپ کو زیادہ تر گھوڑے چپوک کے اسپاسی ملیں گے دوسری ٹیم فیوریٹ ملے یا چپوک بلکل انڈر پیس پیسے ہے تو وہاں پر چپوک کے اندر کھانا پروفیٹیبل ہو گئی ہی ہوگا اب آپ مانیں چاہے نہ مانیں پھر آج آگے چلتے ہیں بھائیہ اپنی دوسری ٹیم کی طرف سوری تیسری ٹیم کی طرف تو ڈنڈی گولڈ رائیگن میں ہوتل کے اندر ہوں تو کافی آئی ہے اتنا انچین ہی میں بول پا رہا تو گزارہ کر لیے جیگا ویڈیو کا مسکم آپ لوگوں کے لئے آ رہی ہے ڈنڈی گولڈ رائیگن روی چندر اشوین نے بہت بڑا کانڈ کیا دوبارہ سے پتہ نہیں اشوین بہت اچھا پلیئر ہے اچھا انسان ہے لیکن کرکٹ کے اندر کچھ ایسی حرکتیں اشوین نے کیا جس سے بڑا ہی ڈسگسٹنگ فیل ہوتا ہے بولر نے اشوین نے پھر رویو لے لیا اب یہ نوٹ آؤٹ ہے کوئی اور تو ٹیکنولوجی آنی جانی یا پکڑ کے بال کو بلہ تو لگا نہیں دینا تھا اج کا تو رویو کی اوپر ایک رویو لینا ایک ہی ڈسیشن کا یہ سمجھ سے باہر آئے اشوین پتھانو والی کبھی کبھی عرکتیں کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ساؤٹ سے ہیں تھوڑا سمجھ میں بھی آتا ہے ڈنڈی گول ڈرائگرز میں آپ کو اشوین نظر آتے ہیں اور پھر بابا اندرجیت یہاں پر ٹاپ پولر بیٹسمن اور چکرورتی تو یہ فیموس جو پلیئر ہے یہ اگر آپ یاد رکھیں ڈنڈی گول ڈرائگرز میں آپ کو اشوین کی وجہ سے ہو یا چکرورتی کی وجہ سے ہو اور اشوین چکرورتی کو مار پڑتے بھی دیکھ سکتی ہے سیشن بھی یس ہو سکتے ہیں ایک سو اسی سکور بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ربی چندر اشوین کھیل رہا ہے اور برم چکرورتی کھیل رہا ہے اور آپ جیت جائیں گے ان کو مار نہیں پڑے گی تو یہ بیٹا یہ بھول جائیں یہ بات ہے سہی ہے ڈنڈی گول ڈرائگرز میں ہوں سکتا ہے سیمی فائنل کے اندر ہمیں نظر آجے بکوفز ایک آئیکن پلیئر ہے ربی چندر اشوین لیکن اگر میں ویسے بات کروں کپ بینر کے لیے تو مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے اس ٹیم کی ایک عادت ہے پہلے میچ جیتی ہے اور جب مارکن لوڈ بن جاتا ہے تو کٹھ ہی دو تین میچ ایسے بھیانہ کھارے گی اور پھر ایک دم واپسی کرے گی اس ٹیم کے بارے میں اور بتاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ شاید تی این پیل کے اندر ایک ٹائی میچ ہمیں دیکھنے کو ملے ٹائی میچ ٹائی میچ ہو سکتا ہے ٹوٹل میچ ہاں بتیس تو اگر آپ ایک پیشے میں بھی ٹائی کھاتے ہیں تو بتیس ہزار کا لاؤس ہوتا ہے اگر ٹائی نہ ہوا تو لیکن اگر ایک بھی میچ ٹائی ہو گیا تو پیٹی اندر ہے کتنے ایک لاکھ روپے آپ کماتے کماتے ہیں تو رسک کیا ہے اینڈ تک اگر ٹائی نہیں ہوتا تو بتیس ہزار کا لاؤس اور اگر آتی ہے تو پیٹی اور ڈنڈی گول ڈرائگن کا مجھے لگ رہا ہے میچ کوئی ٹائی ہو جاتا ہمیں دیکھ سکتا ہے اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں تریپور تمیزنس اور دونوں ٹیمیں کھول لیتے ہیں لائکہ کوئے کیونکہ ان کا پہلا میچ تھا اور یہاں پر اگر ہم بات کیجئے تو انیرود یہاں پر بھالا چندر انیرود اور سائی کی شور جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں ویجے شنکر نظر آتے ہیں ویجے شنکر پر بھی بیانک قسم کا مارکٹ لوڈ ہے سائی کے شور جو ہے یہ جو ٹیم ہے نا تریپور یہ بھی کچھ زبردست نہیں کرنے والی لیکن جس دن ان کے اوپر مارکٹ لوڈ نہیں بیٹھا بڑی ٹیم ان کے خلاف کھیل رہی ہو سٹارٹ سٹڈی ٹیم ان کے خلاف کھیل رہی ہو تو یہ آسانی سے ہار مارنے والی ٹیم نہیں ہوگی یہ یاد رکھی تین پیل کے آتے ہی بہو بند ہو جاتے ہیں کرناٹا کا پریمیر لیگ کے بہو کھلتے ہی بند ہو جاتے ہیں یہ بہو کھلیں گے جیسے ہی ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں پہلے چار میچ چھوٹے کیا کرو لیکن آپ لوگوں کا کھوپڑی میں بات نہیں آتا آپ پہلے ہی میچ موٹا کھیل کے آر جاتے ہو دوسرا پھر کھیلتے ہو پھر ابھی جیت جاؤں گا اور اس طرح آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہوں گے گھر والے آپ کو پسند نہیں کرتے پریشان آپ رہتے ہیں زندگی آپ نے اپنی جو ہے وہ عذاب بنا لی بھی ہے تو یہ حرکتوں سے بھائیا میں بار بار ویڈیو میں سمجھا سمجھا کر بھی تھک گیا ہوں ایک عمر ہوئی بھی ہے مجھے بھی آپ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تو یہاں پہ تیرے پور تمیزنس جو ہے ان کے اوپر دھیان سے رہیے جیگا اور کوشش یہ کی جیگا کہ اگر بڑی ٹیم ان کے سامنے کھیل رہی ہے مارکٹ لوڈ دوسری ٹیم کے بیٹھ رہا ہے تو بھاؤ کو بھی پڑھ کر کافی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر پھر آپ اس ٹیم کا میچ کھیل سکتے ہیں نہیں تو یہ ٹیم آپ کو پروفٹ بھی نہیں دینے والی ہے یہ جیتے یہاں رہے یہ یاد رکھی جیگا آپ کا لاؤس پکا ہے لائکا کوائی کنگز لائکا کوائی کنگز کے اندر دو سپر سٹار ہیں ایک تو سائنس و درشن ہے اور دوسرے آپ کے شاروخ خان کنگ الیون پنجاب اور گجرات ٹائٹن کے پلیئر ہیں دو بڑے دگج پلیئر ہیں ٹیم اچھی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھی جیگا شاروخ خان چلے نہ چلیں سائنس و درشن چلے نہ چلیں لیکن ان کے پاس جو باقی کے پلیئر ہیں ان کی میں نے اگر آپ بات کریں پرفارمنس اس کی تو اچھے پلیئر ہیں مجھے لگتا ہے کہ لائکا کوائی جو ہے آپ کو جیکپورٹ دے گی دے گی مطلب اگر انہوں نے دو سو رن کر لیے ایک سو سی رن کر لیے تو دوسری ٹیمیں جو ہیں وہ آسانی سے ہار مانتی بھی نظر نہیں آئیں گی کیوں کیونکہ ان کا پہلا میچ انہوں نے بڑا سکور کیا اور وہ سٹریٹ ہو گیا تو اب اگر یہ بڑا سکور کریں اور کچھ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو سکھائی بھی ہیں وہ اگر آپ کر کے چلیں تو آپ جیکپورٹ پکڑ سکتے ہیں لائکا کوائی کو ہارتے ہوئے کنگز کو ہارتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سکور جو ہے وہ چیز ہو اس کے بعد چھوٹا سکور ہوتا ہے یہ یاد رکھی جیگا ٹی این پی ایل کے اندر ایک سو بیس ایک سو بائیس کا کل سکور ہو رہا ہے مطلب کہ مافیا سکرپٹ تیار کر رہا ہے ایک سو پینٹس بیس کی چالیس کی پچاس رن کی تو بڑی ٹیموں سے وہ چھوٹا سا ٹوٹل چیز نہ ہو یہی انہونی ہے ٹی این پی ایل کی اس لئے اس کے اندر میں نے جیکپورٹ اتنے دیئے ہیں کہ دنیا آکے مجھے کہتی ہے کہ بھائی مطلب کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے اس کا دوست جو کھیلتا ہے اس کے نام پر وہ آکے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے مجھے کہا تھا کہ تامل ناڈو پریمیر لیگ بھائی کے ساتھ کرنا تو اگر آپ نے کسی نہیں بھی کام کرنا ہو میرے ساتھ پیڑ میمبرشپ میں ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے وہ آن جا کے مینجر سے بات کریں وہ آپ کو ساری آپ کی لیمٹ کے مطابق بتا دے گا نئی کام کرنا آپ نے بھوکی کو پیسہ دیتے رہنا ہے آپ نے فری ٹپروں کے چکر کے اندر نقصان کرتے رہنا اپنا تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کی جیب میں ہے جیسے مرضی اس کو اڑائیں نچنیوں پہ اڑائیں یا جوے میں یا ٹکسٹروں پہ اڑائیں وہ آپ کی مرضی ہے نلائی روائل کنگز اور سلیم سپارٹنز تو ان میں ایک ٹینگ تھی مدور اے پینتر یہ مدور اے پینتر ایک بھی میچ نہیں جیتی تھی ٹین پیل جب شروع ہوا تھا تو اس کے اگلے سال میں نے کیا بولا تھا مدور اے پینترز بل بن ٹین پیل کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور یہ ٹیم جو تھی مدور اے پینترز کپ چیت کی تھی کپ وینر کی بھی بات کریں گے نلائی روائل کی بات کریں یہاں پر آ جاتے ہیں ارنکار تک انہی کی بات کر رہا تھا یہ پہلے مدور اے میں تھے تو اب انہوں نے ٹیم بدل لی ہے تو مطلب کہ اگر ہم مدور اے کی بات کی جائے پہلے میں کیونکہ انہوں نے ٹیم بدل لی ہے اب ٹیم کا درہ تھوڑا سا چینج مروگنہ اشفن حیشرینات یہ ٹیم جو ہے سوپنل سنگ اور واشٹنل سندر ٹیم اچھی ہے لیکن یہ بھی مارکٹ لوٹ کا ٹیم ہے یاد رکھیجئے گا اگر یہ ٹیم آف پیپر دو میچ جیتی ہے تو تیسرا میں بڑا ان کی ہار پر پیسہ لگانے والا ہوں کیونکہ پھر یہ انہوں نے ہارنے 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 ہیں مجھے ایسا لگتا ہے مدور اے پینٹرز نے جو ارون کارتک کو لوس کی ہے اس کی وجہ سے یہ بھی مجھے بوٹم میں نظر آتی ہے زیادہ آگے جاتی نظر نہیں آتی لیکن نلائے روائل ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ مجھے پسند آ رہی ہے حالانکہ ارون کارتک جو ہے وہ کافی ایج ہوگی بھی ہم کی ٹھرٹی سیون لیکن مجھے ابھی بھی اس ٹیم میں دم خم لگتا ہے پتہ نہیں کیوں نلائے روائل جو ہے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر مارکٹ لوڈ نہیں ہونے والا تو اگر اس کے اوپر مارکٹ لوڈ نہیں ہونے والا بھئی آر تو یہ ٹیم کافی میچ نکال سکتی ہے ٹوٹ ٹوٹا کے یہ آپ کو اندھی اینڈ مجھے لگتا ہے سیمی فائنل کھیلے گی کھیلے گی سیک ہو گیا اب ہم جاتے ہیں سلیم سپارٹنز کی طرف سالم سپارٹنز کی طرف اگر چلیں تو یہاں پر مجھے ان سے کچھ زیادہ امید نہیں ہے سالم سپارٹنز سلیم آپ کو پہلے بتا دوں تو ٹائم نہیں مزایا کروں ان کے اوپر اور اگر فائنل میں جاتے ہوئے بات کیجئے ہاں بھئی آ کون سی ٹیم ہے جو ہمیں سیمی فائنل کے لیے پسند ہے اور فائنل میں کپ ونر کون ہے کپ ونر اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کالی مل سکتا ہے لیکن وہ پیڈ میمبرشپ کی ویڈیو میں ملے گا اس کی فیس آپ مینجر سے پتا کریں چھوٹی چی فیس ہوگی کالی آپ لوگوں کو دینی اور آپ کے لنک مل جائے گا جس سے آپ اس کا فائنل کا ونر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں ابھی فیلا لیے تو ویڈیوز فری ہیں آپ کے لیے تو جو ویڈیوز اگر آپ کو وقت سے پہلے دیکھنی ہے میمبرشپ بک کریں اپنی فیس دیں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی دنیا بعد میں دیکھے گی پانچ دن بعد آپ سب سے پہلے دیکھ چکے ہوں گے اور یہاں پر آپ سیمی فائنلسٹ تو سیمی فائنلسٹ کے اندر مجھے پہلی ٹیم تو میں نے نلائی روائل کنگز بتائی ہے مجھے لگتا ہے اس ٹیم کے اوپر مارکر لوڈ نہیں بیٹھنا ہے اس لیے مجھے یہ ٹیم پسند ہے سیمی فائنل میں پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر چپک سپر گلز جو ہے وہ مجھے پسند ہے چپک ہمیشہ سے مجھے پسند رہی ہے تو نلائے چپک ڈنڈی گل ڈرائیگن اور لائکا اب ان میں سے ڈنڈی گل اور لائکا میں سے اگر کوئی تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی ہے ٹیم تو پھر تریپور تمیزنز جو ہیں وہ آگے جاتے ہوئے ہمیں نظر آسکتے ہیں تو ڈنڈی گل اور نلائے یہ اپنی ٹیم ہے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے نیٹ ویسٹ کا ویڈیو اسی ویڈیو کے بعد آ رہا ہے خدا حافظ